کہ آپ ان کو یہ آپ ہرانی سکتے ہیں الیکشنز آئیں گے تو یہ جیت جائے گی تو اس کو آپ ٹیکنکلی نوک آؤٹ کرو تو ایک وہ انہوں نے آریف نکوی کا نام لے لیا دو ہزار بارہ میں میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رائزنگ سٹار تھا جو اس ملک میں سب سے تیزی سے انٹرنیشنل سین کے اوپر جو فرنس کے تیزی سے اوپر جا رہا تھا اس کا نام آریف نکوی تھا اس نے کراچی الیکٹرک ہم نے نہیں اس کو کراچی الیکٹرک کی پرائیوٹائزیشن کی وہ ان دو پارٹیز کے دور میں وہ اس کو کراچی الیکٹرک کی اس کو دی گئی تھی پرائیوٹائزیشن میں اور اس کی بل گیٹس اس کو پیسے اس کو انویسٹ کر رہا ہے اس کے فرنڈ کے اندر وہ پرنس چارلز کی چیریٹی کو پیسے دے رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہم دوزار بارہ کی بات کرے کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں وہ فرنڈ اس کے اوپر چارجز لگے یعنی اس لیول پہ انہوں نے جا کے کوشش کیا کہ کسی طرح ہمیں ڈسکریڈٹ کرے اور میرا نام لے دیا کہ جی اس نے سیٹیفکیٹ دیا ہوئے اور وہ اس نے کنسیل کی ایکاؤنٹس میں آج آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ سیٹیفکیٹ دینا ہمیشہ جب آپ سیٹیفائی کرتے ہیں وہ ایک پروسس سے آپ کے پاس پہنچتی ہے میں یہ نہیں میں بکسری پڑھ کے سیٹیفائی کرتا وہ پہلے شروع ہوتا ہے نیچے سے ہماری فانانس ڈپارٹمنٹ کرتی ہے وہ پھر بیٹھتی ہے آڈٹس کے ساتھ ان کے ساتھ کتابیں ریکنسائل کرتی ہے وہ پھر جاتی ہے پارٹی کی منیجمنٹ کمیٹی میں وہ منیجمنٹ کمیٹی جب کلیر کرتی ہے تو وہ میرے پاس آتی ہے تو میں دس کت ان کے کہنے پہ کہتا ہوں to the best of my ability میں سیٹیفائی میں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوتی جبکہ میں اپنے جو اساسے ڈیکلیر کرتا ہوں تو وہ میں ایفرڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی ایک یہ ان کا طریقہ ہے دوسرا اب یہ توشہ خانہ کیس ہے میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے حدو رہے ہیں سب کو توفے ملتے ہیں آرمی چیف کو ملتے ہیں سب کو ملتے ہیں ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا